ہلو فرنڈس آپ سب ہی کا سواگت ہے تو فرنڈس آج ہم نے بہت ہی ہیلڈی سا اور ٹیسٹی سا ایک ریسپی جو ہے وہ میں لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے فرنڈس اور بہت ہیلڈی ہے آپ اپنے بچوں کو ٹیفن میں بھی پیک کر کے دے سکتے ہو تو اسے بنانا بہت ایزی ہے اور اسے ہم نے سوجی سے بنایا ہے اور فرنڈس آپ اس کو بہت ہی جلدی بنا لیں گے اس کے اندر ہم نے بہت ہی کم آئل کا یوز کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ فرنڈس سے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک برطن لے لیا ہے اس کے اندر میں نے یہاں پہ ایک کپ سوجی ڈال لیا ہے باریک والی سوجی ہے فرنڈس میرے پاس تو وہ میں نے ڈالا ہے ثری فورت کپ یعنی کی ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے ابھی ہم ہلکی ہلکی ہاتھوں سے اس کو ملائیں گے اس کے اندر میں نے سواد انسوار نمک ڈال لیا ہے تو ہم جو فیلنگ ہے جو ہمارے اوپر کی جو لیئر ہوگی اس میں بھی ہم نمک ڈالیں گے تو آپ یہاں پہ تھوڑا کم نمک لے سکتے ہیں بھی اس کو ہلکی ہلکی ہاتھ اسے ملائیں گے ہلکی ہاتھ اسے اسے ملائیں گے تاکہ اس کے اندر لمس نہ پڑے یا ان کی گھٹلیاں نہ پڑے تو ابھی ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے تو فرنڈس دیکھیں یہ تھوڑا سا تھک رمجے لگ رہا ہے تو اس کے اندر تھوڑا اور پانی ہم اٹ کر لیں گے تو میں نے ہاں پہ eight again east herb erle میں سوڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دہ یا LE вы ogsåuite لیں گے تو یہاں پہ تکہ میں اس کو اچھے سے چلا لوں گے یہاں پہ میں اس کو اچھے س llevoudous کر لیں بھی ریشت کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو پھرنڈس دہنس کو یہاں پہ یہ اچھGoodrارہ ریشت کرنے کے لیے رکھ دیا تو اس کے بعد اور لگتا دیں گے به پانی thereUm stuk کے ابر پانی throw میں نے پین لیا ہے پین کے اندر ہم یہاں پر میں نے تیل ڈالیا تھا میں نے تھوڑی سی سرسو ڈالیا تھا ابھی زیرہ ڈالیا ہے ہلکا سا بڑاون کریں گے اور اس کے اندر کری پتہ جو ہے وہ بھی ڈال لیں گے اگر آپ کے پاس آیا تو آپ ڈال لیجیے نہیں تو کوئی بات نہیں تو ابھی ہم نے یہاں پر کری پتہ ڈال لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر باریک کٹا ہوا ادھرک ڈال دیا اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے تو یہاں پہ باریک کٹا ادھرک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا چلائیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ باریک کٹے ہوئے پیاز ڈال لینے ہیں تو ابھی میں نے پیاز کو بھی باریک کٹ کر لیا تو اس کو ڈالیں گے اس کو بھی تھوڑا سا چلائیں گے اور اسے چلانے کے بعد ہم باگے کی جو ہماری جو ہم چیزیں ڈالیں گے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو تھوڑا چلا لیتے ہیں پیاز کو تھوڑا سا چلانے کے بعد ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ہری میرچی ڈال دی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا چلا لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹاماٹر ڈال لیں گے ہم نے یہاں پہ دو سی تین ویجیز جو ہے وہ کٹ کری ہیں اور باریک کٹ کری ہیں آپ ان کو جس بھی طریقے سے چاہے کٹ کر سکتے ہیں لمبہ بھی کٹ سکتے ہیں چھوٹے ٹکڑوں میں بھی کٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ جو ہے اپنے ٹاماٹر کو چلا لیا تھا ہلکا سا سوفٹ کر لیا تھا اب اس کے اندر مسالے ڈالیں گے تو ہلکی سی میں نے حلدی ڈالی ہے اور تھوڑا ہم نے نمک ڈالا ہے کیونکہ نمک ہم نے جو ہے اپنے بیٹر کے اندر بھی ڈالا تھا تو ابھی میں نے یہاں پہ دونوں چیزیں ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکس جو ہم ڈالنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی شگر یعنی چینی ڈال لیں گے تو میں نے ہاف ٹیبل پھون سے تو ہم نے زیادہ ہی ڈالا ہے گھر والی چمچ ہے جو اس کے حساب سے ہے کیونکہ تھوڑا سا ہلکی سی مٹھاس ہوگی تو وہ بڑی اچھی لگے گی اس کے اندر تو ابھی میں نے گاجر کو گریٹ کر لیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہاں پہ ہارا دھنیا ڈال دیا ہے تو ابھی ہم ان کو اچھ سے ملا لیں گے اور تھوڑی سی دیر ہم ان کو پکا لیں گے تو اسی لئے میں نے گاجر کو گریٹ کر رہا تھا کیونکہ کٹ کر کے ڈال دے تھے تو تھوڑا ٹائم جو زیادہ لگتا پکنے میں تو اگر ہم اسے قدوکس کر کے ڈالیں گے تو تھوڑا جلدی ہو جائے گا تو دیکھیں تھوڑی دیر میں نے اس کو پکا لیا اور یہ اچھے سے پک چکا ہے فرنس تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے فرنس اس کے اندر سے نام ہے آدھا جو ہمارا ہم نے جو مشرن ہمارا بنایا ہے آدھا میں نکال لوں گے اور آدھا میسی کے اندر چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آدھا آدھا نکالنے کے بعد میں نے اس کو گولائی میں فیلا لیا اور اس میں بیچے میں نے بٹر ڈال دیا ہے تو دیکھیں اچھے سے پک رہا ہے سارا جو کام ہے نا فرنس ابھی ہم کو لوگ فلیم پہ ہی کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے بیٹر بنایا تھا ابھی ہم اس بیٹر کو اپنے پورا جو ہمارا مشرن ہے نیچے سارے اس کا اوپر ڈال دیں گے بلکل اچھے سے گولائی سے جتنا ہم نے جو ہمارے نیچے کی چیزیں ان کو فیلایا ہے اتنا ہی ہم کو اچھے سے اس کو فیلا لینا ہے تو اس کو فیلا لیں گے اور اس کو دو سے تین میٹ جو ہماری لوگ فلیم ہوگی اس پہ ہی ڈھک کے پکائیں گے تو ہم اس کو پکا لیتے ہیں تو ابھی دیکھیں اچھے سے پک چکا ہے آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو آپ کو سوکا سوکا سا محسوس ہوگا اس کے اوپر بھی آپ کو ہلکا ہلکا سا بٹیر یا گھی جو بھی آپ لگائیں چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو وہ اس کے اوپر آپ کو اچھے سے فیلا دینا ہے اور اس کے بعد ہم اچھے سے اس کو پلٹ لیں گے تو دیکھیں کتنا اچھے سے جو ہے کلر بھی آر بہت اچھے سے سکھ چکا ہے ہمارا جو ہم نے ناشتہ بنایا ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ہے فرنس آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ تو دیکھیں ابھی ہمیں کیا کرنا ایک سائٹ سے تو پک چکا ہے دوسری سائٹ سے ہمیں تھوڑا کم پکائیں گے کیونکہ ویسی بھی وہ جو ہم نے لو فلیم پہ پکایا ہے ویسی بھی وہ بھاپ میں تھوڑا پک چکا ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک کے اس کو اور رکھ دیں گے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے اور اس کو پکا لیں گے تو دیکھیں یہ پک چکا ہے اور پکنے کے بعد دیکھیں اور بھی زیادہ یہ اچھا لگ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو ایک الگ برطن میں نکال لیں گے اور دوسرا جو ہمارا بیٹر بچا ہوا ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے تو ابھی دیکھیں فرنس یہ ہمارا جو ناشتہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا میں نے دونوں ہی جو ہماری بچا ہوا بیٹر سا اس سے بھی بنا لیا ہے اور یہ بہتینا کم ہی چیز میں یعنی کہ اوئل میں بنا لیں گے اور ہیلڈی بھی ہے اور بچوں کو پسند آئے گا آپ اسے چٹنی کے ساتھ بھی جو ہے سرب کر سکتے ہیں میرے چینل پر ویڈیو میں نے پہلے سے ڈالی ہوئی ہے مونک فلی سے ہم کس طریقے سے چٹنی بنا سکتے ہیں اور سوس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں جیسے بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے سوس یا پھر جیم وغیرہ تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت تیسٹی تھا میرے جو بچے انہوں نے بہت زیادہ یہ پسند آئے انہوں نے بہت اچھے سے اس کو کھا لیا تھا اور اس کا ٹیسٹ ایک دم الگ ہوگا اور یہ بڑھانے میں بھی بہتی ایزی ہے باقی ہم اس کے اندر جو سبجہ ڈال رہے ہیں وہ بھی ہیلڈی ہے سوژی بھی ہیلڈی ہے کوئی ایسی چیز ہم نے ڈالی ہی نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمینٹ بوس میں لکھ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسی لگی نیکس ویڈیو میں پھر سے ملیں گے بائی بائی